اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر اس نے تم کو رزق دیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رکھ نہیں سکے گا سیدھے دین کے رستے پر سیدھا رکھ کیے چلتے رہو کہ اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرامتہ درست کرتی ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا